سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف خود ساختہ جلاوطنی اور طویل بیماری سے نبرد آزمار رہنے کے بعد لگ بھگ 89 برس کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں اگر ان کے زندگی کا احاطہ کیا جائے تو اسے مجموعی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی ان کا دورِ اروج اور منصبِ صدارت سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہونے والا دورِ زوال جس کے دوران ان کی وفاد بھی ہوئی سابق صدر پرویز مشرف کے زوال کا آغاز تو اس وقت کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس افتخار محمد چودری کی برطرفی کے بعد ان کی عدلیہ سے محاذ آرائی کی شکل میں شروع ہوا مگر بات میں فوج اور امریکہ کی طرف سے ان کی حمایت کا خاتمہ اور سیاسی میدان میں ان کی تنہائی اقتدار پر ان کی گرفت بتدریج ختم ہونے کا سبب بنے بعض مبسرین کا خیال ہے کہ مشرف کا اقتدار سے نکلنا ہی ان کے زوال کا اروج تھا لیکن عملی طور پر پرویز مشرف کا زوال ان کی سیاست میں دوبارہ آمد کی کوشش آئین سے غداری کے مقدمے اور جلا وطنی سے بھی چڑا ہوا ہے وہ شخص جس پر اقتدار کی دیوی آٹھ سال تک مہربان رہی اور جس کی آنکھ کے اشاروں سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے اس نے غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے جلا وطنی موزی مرس کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری اکتوبر 1999 سے سال 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کے مکمل اروج پر تھے دہشتگردی کی جنگ میں مصروف امریکہ ان کی پش پر تھا فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں غیر جمہوریہ چور راستوں سے اقتدار میں آئے حکمرانوں کی آنکھوں پر پٹی این ان کے اقتدار کے اروج میں ہی بنتی ہے وہ اپنے اردگرد کے افراد پر انحصار کرتے ہیں اور وہی ان کو تباہی کے راستے پر تھکیلتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا پرویز مشرف کے اپنے منتخب کردہ وزیر آزم شاکت عزیز کو چیف جسس افتخار محمد چودری پر سٹیل ملس کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دینے کا غصہ تھا وزیر آلہ سن ارباب غلام رہیم منو بھیل کیس میں چیف جسس کے از خود نوٹس کا شکار تھے اور سب سے اہم بات یہ کہ مشرف کی آنکھیں اور کان یعنی خفیہ ادارے چیف جسس کے لاپتہ افراد کے بارے میں نوٹس سے تنگ تھے ایک ایک کر کے سب نے جنہ مشرف کی ذہن سازی میں کردار ادا کیا اور سال دوہزار چھے کے آخر میں افتخار محمد چودری کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا مگر ایک خفیہ ادارے نے ریپورٹ تھی کہ چیف جسس کو ہٹائے جانے کے صورت میں اس وقت ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس رانہ بھگوان داس ایک اصول پرست جج ہیں اس لئے ان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ رکھی جائے مارچ دوہزار ساتھ تک سپریم کورٹ کے کامل سکم دو سینئر ججز جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی چیف جسٹس افتخار چودری کے خلاف متوقع صدارتی ریفرنس کے بارے میں براہ راس یا بل واسطہ طور پر اعتماد میں لے لیا گیا جسٹس رانہ بھگوان داس نے مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا رخت سفر باندھا تو راولپنڈی اسلام آباد میں مشینری حرکت میں آ گئی نو مارچ دوہزار ساتھ کے صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بھلوایا گیا ادھر افتخار چودری بھی اپنے اردگرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چکر نہ تھے وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو چیف جسٹس سے جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبد الحمید ٹوگر نے ملاقات کی افتخار چودری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے آرمی ہاؤس پہن جائے آرمی ہاؤس راولپنڈی میں جنرل پرویس مشرف نے اس وقت کے وزیر عاظم شوقت عزیز آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل اشفاق پرویس قیانی ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل اجاز ندیم میاں ڈی جی انٹیلیجنس بیرو بریگیڈی ریٹائرڈ اجاز شاہ نے اپنے چیف آف سٹاف لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ حامید جعوید کے ہمراہ چیف جسٹس سے ملاقات کی افتخار چودری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور مصطافی ہونے کا کہا گیا چیف جسٹس سے افتخار چودری نے استیفہ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلے اور کراچی روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک تقریب بسرکت کرنا تھی پرویس مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل کیانی کے علاوہ اوپر درس سبھی افسران نے افتخار محمد چودری کو استیفہ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا جس کا ذکر انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں اپنے جمع کرائے گئے حلف نامے میں بھی کیا افتخار چودری کو کم از کم پانچ گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نہیں نکل لے لیا گیا دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانہ بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جعوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم جیوڈیشل کانسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا بلکہ تیرہ مارس کو افتخار چودری کو کانسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ادھر افتخار چودری پولس اور سیکیورٹی کی حصار میں آرمی ہاؤس سے نکلے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کی بجائے ان کے گھر پر لاکر نظر بن کر دیا گیا یہ مشترف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا اس واقعے کی خبر نے پورے ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی ملک میں عدلیہ سیول سوسائیٹی اور میڈیا سب ایک صفحے پر اکٹھے ہو گئے سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مضامت پیدا نہ کر سکی تھی سب معذول چیف جسس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلسے عمل کی سیاست اور لال مسجد آپریشن نے مذہبی طبقات کی اکثریت کو بھی چیف جسس بحالی تحریک میں شمعوریت پر مجبور کر دیا تھا صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی جہاں عدلیہ نے معذول چیف جسس کو بحال کر دیا پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جنرل تھے اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے کارگل جنگ چھیڑنے کا الزام بھی انہی پر آئید ہوتا ہے مگر سارک سربرا کانفرنس میں مشرف نے خود آگے بڑھ کر اس وقت کے انڈین وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت دی ان کا اتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا مگر بیک ڈور چینلز کی کامیابی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تھا انہی دنوں میں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کی آؤٹ آف دی باکس سلیوشن کا بیان بھی دیا جو چند حلقوں کو ناغوار گزرا ظاہر ہے فوج کی نظر میں مسئلہ کشمیر ایک اہم اور حساس موضوع ہے جس پر فوج کی بہاستیت ادارہ ایک رائے ہے گوکے مشرف فوج کے افسران اور کور کمانڈرز کو ساتھ لے کر چلتے تھے مگر کشمیر کے حوارے سے فوجی افسران کی ایک اپنی رائے تھی مشرف کا بیان فوج کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا تاہم فوج نے بہاستیت ادارہ مشرف کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑا عدلیہ سے لڑائی کے بعد اپنے ادارے کے لیے بوجھ نہیں بنے چیف جسس افتخار چودری کی معظولی کے بعد انہیں تیرہ مارچ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیش ہونے کا کہا گیا تو اس روز وہ پیدل ہی اپنے گھر سے سپریم کورٹ روانہ ہوئے راستے میں ان کے بال کھنچنے کی خبر نے سپریم کورٹ کے باہر منتظر بکلہ اور سیول سوسائیٹی کے نمائندے کو جذبات کو مزید بھڑکا دیا این اسی وقت شارع دستور پر ایک ٹرک پر کچھ جوان سیکٹریٹ سے فورن آفیس کے طرف جا رہے تھے کہ بپھرے بکلہ نے ٹرک روک کر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نارے بازی شروع کر دی ظاہر ہے اسے پسند نہیں کیا گیا آنے والے دنوں میں بکلہ کا پرویز مشرف کے اقتدار کے بارے میں تجاج بڑا تو ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی افسران کو وردی پہن کر عبامی مقامات پرانے سے گریز برستنے کی ہدایت کی گئی یہ سب کچھ فوج جیسے ادارے کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دے رہا تھا مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے مشرف کے اس بات کا مکمل احساس تھا اس لیے اب وہ اہم فیصلے سے قبل شام کو آرمی ہاؤس راولپنڈی یا عبانے صدر میں چیرمنٹ جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی جنرل تارک مجید ڈی جی آئی ایس آئے اشواق پرویس کیانی ڈی جی ایم آئے ندیم اجازمیا چیف آف سٹاف لفٹن جنرل حامد جعوید ڈی جی آئی بی بریگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ اور دو سیویلین جنی اپنے پرنسپل سیکٹری تارک عزیز اور گوونسین ڈاکٹر اسرت العباد وغیرہ سے ملاقاتیں اور مسورے کرتے اس مختصر گروپ میں عمومی طور پر یہی افراد ہوتے تھے بارہ مائی کو کراچی میں سابق چیف جسس افتخار چودری کے ایک ایسے ہی دورے کے موقع پر پینسر کے قریب افراد ہلاک ہوئے معذول چیف جسس کو ان کے ساتھیوں سمیت صوبے بدر کر دیا گیا جب کراچی کی سڑکوں پر لاشیں گن رہی تھی پرویز مشرف اسلام آباد کے ڈی جوک پر حکمران جماعت مسلمی کاف اور اتحادی جماعتوں کے جلسے میں مکے ہرا رہے تھے جون جون وقت گزر رہا تھا پرویز مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے ایسے ہی حالات میں انہیں نے تین نومبر کو ایک بار پھر امرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے چیف جسس افتخار محمد چودری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ جس کو گھر بھیج دیا اس بار جسس رانہ بھگوان داس نے نئے چیف جسس کے عہدے کا حلف لے لیا اس امرجنسی کے نفاظ کے فیصلے کو بالعظام مسلمی قنون کی حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے طور پر استعمال کیا امرجنسی کے نفاظ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا تاہم ان اقتماع سے پرویز مشرف کے خلاف عوامی رائے آمہ مزید خراب ہو گئی مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شدید دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپرز پارٹی قیادت نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا پرویز مشرف نے ستائیس نومبر دوہزار ساتھ کو اپنی فوجی وردی اتاری اور جنرل اشفاق پرویز قیانی کو آرمی چیف مقرر کیا قیانی نے کمان سبحالتے ہی فوج کے دارے کو مشرف کے سائے سے بچانے کی کوششوں کو آگاز کیا تو پہلے تین ماہ بعد ہی یعنی جنوری دوہزار آٹھ میں قیانی اور مشرف کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ باتچیت بھی ختم ہو گئی دراصل مشرف فوج سے مدد کے خواہاتے جس پر قیانی معاملہ کور کمانڈرز کانفرنس میں لے گئے جہاں تمام کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر مشرف سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا کمانڈرز کا خیال تھا کہ ان کا دل بھی چاہے تو بھی وہ ادارے کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے اس دوران جنرل قیانی کے پاس مشرف کی طرف سے انہیں برطرف کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں لیکن مشرف کو بتا دیا گیا کہ اس وقت وہ نہیں بلکہ قیانی فوج کے کمانڈر ہیں جنہیں آسانی سے نہیں ہٹائے جا سکتے اور نہ ہی ان کی حمایت کے بغیر اس وقت کی پیپس پارٹی کی نئی حکومت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے بینظیر بھوٹو کی وفات کے بعد 18 فروری 2008 کو ملک میں عام انتخابات منقض ہوئے جس میں پیپس پارٹی نے اکثریتی نشیستیں حاصل کی مگر اس نے مسلمی نون کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی 13 اگس کو پرویز مشرف سے پنجاب اسمبلی سے قراردات کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کیا گیا بعد ازاں سندھ اور صبح سرحد موجودہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں نے بھی ایسی ہی قرارداد منظور کی تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے فوج کی طرف سے ہی نہیں بلکہ پرویز مشرف کے قریبی دوستوں نے بھی انہیں استیفہ دینے کا مشورہ دیا 18 اگس کو پرویز مشرف نے دن تقریباً دو بجے اپنے اہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا 2013 میں انتخابات میں حصہ لینا چاہا مگر نا اہل ہوئے یہ سب وجوہات ہی ان کے زوال کی اصل وجہ ثابت ہوئیں جس طرح انہوں نے 2006 تک اقتدار کے بھرپور مزے لوٹے بلکہ اسی طرح وہ آخر تک بدترین زوال کا شکار بھی رہے لیکن کبھی اپنی زبان سے شکست تسلیم نہ کی موسیقی موسیقی